ایک تھوڑا سوال کو بڑھا دیں اصل میں تو جو ہم دہوں اپنے جبر سے ان پہ جبر ہے ان کے معاشروں چلے ایک دوسرا پہلو ہے لیکن وہ جو بنیادی بات آپ نے کہی میں چاہتا ہوں کہ اس کو اپنے اس بنیادی سوال سے متعلق کرتے ہوئے احمد جاویر صاحب کی طرف ہی بڑھوں احمد جاویر صاحب پوسٹ مارڈرزم کی بات بھی ہوئی تھا ہوئی دیر پہلے وہ بھی سوچنے کا اقزابیہ جو دیتا ہے ٹیکس پر وار کرنے کا لیوتار کے حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جو علم ٹرسلیٹیبل نہیں ہے وہ مطروق ہو جاتا ہے اور ٹرسلیٹیبل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اہد میں جس طرح سے مثلا ایک آج کل ایک سائیبر نیٹ کا ایک مسئلہ ہے سارا علوم ایک خاص شکل میں آگے بڑھ رہے ہیں کیومنیکیٹ ہو رہے ہیں ٹیلیمیٹکس کا مسئلہ ہے تو اس کے اندر رہتے ہوئے وہ استدلال یا وہ جو پیراڈائم ہے وہ مطروق ہو جائے گا جی میں احمد جویس صاحب کی بزاعت سے پہلے ایک تھوڑا سوال کو بڑھا دوں اصل میں تو جو ہم دیکھتے ہیں روز برہ میں کامیاب اور ویری فائبل علم کامیاب سے مراد ہے کہ جس کو ہم ہاپس میں شیئر کر سکتے ہیں اور جس پہ چند دنوں میں پوری دنیا متفق ہو جاتی ایک علم آتا ہے ایک ڈسکوری ہوتی ہے اس پہ پوری دنیا متفق ہوتی اور اس کے مقابلے میں وہ علم ہے جس کے اوپر چار یا چھے اختلافی رائے چلتی رہتی وہ جو علم ہے اس کی طرف جانے میں تعمل تراصل ہماری قوت جبلت کا اور ہماری جسمانی عادت کا ہے جو کمفرٹ زونز ہیں ہمارے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں اس لیے ہم اس طرف نہیں جاتے ہیں جاویس صاحب سے اب سوال کرنا چاہ رہے تھے وہ یہ سوال یہ ہے کہ یہ جو جبلت کی مجبوری ہے جو جسم اور عادت سے جس کا تعلق ہے کیا یہ ایک بنیاد بنائی جا سکتی اس بات کی کہ ہمارا علم ایمان کے ساتھ منسلک رہے ٹھیک ٹھیک جی نیام جیس صاحب اچھا اس میں تو تفصیل ہے لیکن میں ایک اور کیونکہ مبارک حیدر صاحب کا یہ موضوع ہے مائنڈ میکینکس تو میرا خیال ہے کہ اجمالی جواب بھی کافی ہے کہ علم نام ہے ایک جامع تصور کو پہلے پیدا کرنے کا جس سے چیزیں ڈیفائن ہو جائیں یہ مادہ علم ہے یہ تو تھیوری ہے نہیں مطلب یہ کہ یہ تھیوری پریکٹس میں بھی ہے میرا سارا علم میرے پہلے سے موجود تصورات کی تصدیق کرتا ہے تصورات پہلے ہیں تصدیقات بعد میں مذہبی مادہ علم جو ہے وہ یہ ہے آج کل کی استعلاح میں کہ خدا کا ہونا مجھے اور اس کائنات کو ہمیشہ کے لیے ڈیفائن کر دیتا ہے خدا کا نہ ہونا مجھے اور اس کائنات کو میری پرمننٹ ڈیفینیشن سے محروم رکھتا ہے یہ بنیادی تھی اس پر ایمان کھڑا ہوا اور ایمان کا علمی مسرف یہ جبلتوں کے اندر وہ استعداد نہیں ہے کہ وہ ایسے تصورات میں ڈھل سکیں جو بالآخر علم پر منتج ہوتی ہے اور وہ جب پہلی بات میں نے عرص کی تھی پوسٹ پاررزم کی لیوتار کے حوالے لیوتار کی یہ بات بلکل ٹھیک ہے لیوتار نے تو خیر یہ بات ایک دوسرے کانٹیکسٹ میں کہی ہے لیوتار بہت اہم آدمی ہے اور اللہ کرے کہ ہمارے مذہبی لوگ بھی پڑھیں یہ سب چیزیں لیوتار وہ آدمی ہے جس نے پہلی مرتبہ پوسٹ مارڈنٹی میں ایک فکری تھیم داخل کیا ہے پہلی مرتبہ یعنی ایک فلسفی آنا تھیم اس نے کہا کہ گرینڈ نیریٹیوز یا میٹا نیریٹیوز یعنی سنگلرائیزیشن آف دی آئیڈیاز یہ بلکل لغ بات ہے محمل بات ہے نیریٹیوز محدود ہوتے ہیں زمانی ہوتے ہیں آرزی ہوتے ہیں حتی کہ پرسنل بھی ہوتے ہیں یہ وہ آدمی ہے اس کو اس پس منظر میں دیکھیں تو وہ اصل میں اس کے پیچھے میٹا نیریٹیوز کا انکار ہے اس لحاظ سے تو میں اسے نہیں مانتا دوسرا یہ کہ اصول یہ ٹھیک ہے یعنی کہ علم کے میکینکس کی روح سے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو علم آپ اپنے زمانے کی استعلاع اور اپنے زمانے کے وسائل علم میں نہیں ڈالیں گے وہ بطور علم متروک ہو جائے گا ہم اس بات کو آگے بڑھائیں گے لیکن تھوڑی دیر کے بعد دوسرا آپ سے بھی میں رینمائی جاؤں گا جو مذہبی پیراڈائم ہے جب اس پہ ہم غور کرتے ہیں تو اس کا منتحہ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آخرت میں ہم سرخورو ہو جائیں اس میں دنیا میں افادیت کے پہلو تمہارے ساتھ رہے گئی لیکن ہم آخرت کی سرخورو جاتے ہیں اس سے اورینٹیشن بدل جاتا ہے آخرت سے زیادہ زور جو ہے میرے سوچ کے مطابق مذہب میں وہ اس دنیا کو متوازن کرنے کا ہے اور ایک بیلنس سوسائٹی قرائم کرنے کا ہے آخرت کا حوالہ تو وہاں آتا ہے جب آپ اس دنیا میں بہت سے لوگوں کو مطمئن نہیں کر سکتے تو پھر اس میں ان کے پاس اپنے اتمنان کے لیے ایک سہارا ہوتا ہے کہ اس کا عجر جو ہے اس سے پہلے پروگرام میں پچھلے پروگرام میں جنت کا بھی ذکر ہوا تھا اور یوٹوپیا کا ذکر بھی ہوا تھا تو اب میں نے بہت پہلے پروگرام میں ایک بات شروع میں کہی تھی کہ بات انٹرپیٹیشن کی ہے ٹھیک ہے جنت کا ذکر قرآن میں موجود ہے مگر اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کی تشریح کس طرح کرتے ہیں کیا وہ باقاعدہ ایک میدان بنا ہوا ہے جس میں محل بنے ہوئے ہیں جس میں درخت لگے ہوئے ہیں جس میں نہریں بہ رہی ہیں جس میں تھنڈی ہوایں چل رہی ہیں جس میں دودھ شہد کی نہریں ہیں تھنڈی ہوا تو گرم علاقے کے آدمی کو پسند ہوگی کیونکہ عرب سے تصور آیا تو تھنڈی ہوا کا ذکر ہو گیا کیونکہ عرب سے تصور آیا اس لئے دودھ شہد کا ذکر ہو گیا جو وہاں بہت بڑی نعمت سمجھے جاتی ہے ہولینڈ والے کے لئے دودھ شہد کوئی اتنی بڑی نعمت نہیں ہے سائیب ایریا میں رہنے والے کے لئے تھنڈی ہوا کوئی اٹریکشن نہیں ہے تو بات ساری آتی ہے انٹرپٹیشن پہ وہ جو ذکر کر رہے تھے جاوید صاحب مانو کا ایک ڈکشنری میننگ ہوتے ہیں ہر لفظ کے ڈکشنری میننگ کے علاوہ ایک ایموشنل میننگ ہوتی ہے کہ میرے تجربے میں اس لفظ کے کیا معنی ہے اور بات سمجھانے کے لئے انسانی تجربے کی اہمیت بہت زیادہ ہے اس میں عام طور پر میں مثال دیا کرتا ہوں میراج کے واقعے کی اس کے بارے میں دو سکول آف تھوٹ ہیں کچھ لوگ فیزیکل بیراج میں بلیف کرتے ہیں کچھ لوگ سپیرچول بیراج میں بلیف کرتے ہیں تو جو لوگ فیزیکل بیراج میں بلیف کرتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ کس طرح تشریف لے گئے تھے اگر بر اوپر آسمانوں پہ اللہ تعالی سے مل دیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اوپر اور نیچے کا تصور بھی ریٹیو ہے تو لوگوں نے اپنے سمجھانے کے لئے اور لوگوں کو سمجھانے کے لئے یہ کہا کہ جی براک پہ تشریف لے گئے تھے براک کیا تھا وہ ایک پروں والا گھوڑا تھا گھوڑا کیوں تھا کیونکہ اس زمانے میں صرف تین سواریاں آویلیبل تھیں گدا یا خچر گھوڑا اور اونٹ اس میں گھوڑا سب سے بڑیا سواری تھے پر کیوں تھے گھوڑے کے کیونکہ تصور یہ ہے کہ خدا کہیں اوپر رہتا ہے اور اس زمانے کے لوگوں کا تجربہ اوپر جانے والی چیزوں کا صرف پرندوں کا تھا جن کے پار ہوتے ہیں تو اگر گھوڑے کو اوپر جانا ہے لے کے کسی کو تو اس کے پار بھی ہونے چاہیے تو ہر چیز کو سمجھنے کے لیے کونٹیکس جو ہے کونٹیکس ضروری ہے پاسٹ ایکسپیرینس ضروری ہے تاکہ کمیونکیٹ ہو جائے کیونکہ زبان جو ہے نا دیکھئے وہ عربی ہو انگریزی ہو اندو ہو فالسی ہو کوئی زبان جو ہے وہ ہواری جملت میں شامل نہیں ہے تمام زبانی جو ہیں وہ ایکوارڈ نالج ہے وہ لرنیڈ ایکسپیرینس ہے انگریز بچہ اس لیے انگریزی نہیں بولتا کہ وہ ایم میں انگریزی کر کے پیدا ہوتا ہے وہ انگریزی اس لیے بولتا ہے کہ وہ اپنے گھر سے انگریزی سیکھتا ہے پنجابی بچہ پنجابی سیکھتا ہے سندھی بچہ سندھی سیکھتا ہے یہ کونٹیکس تو واضح ہے تو زبان کیونکہ انسان کا اپنا ایکوارڈ نالج ہے اور موڈرن ریسرچ کے مطابق زبان صرف اسی ہزار سے لے کے ایک لاکھ سال پرانی چیز ہے بہت پرانی نہیں ہے یہ انسان کی جدید ترین ایچیومنٹس میں سے ایک ہے کہ اس نے نالج بہت پرانا ہے کیونکہ نالج کا تعلق جو ہے وہ ہماری جو پانچ سنسز ہیں انسٹنکٹس ہیں ان سے ہے کہ میں دیکھتا بھی ہوں میں سنتا بھی ہوں سونتا بھی ہوں وہ میں دیکھتا رہتا ہوں لیکن جب ہم کمنیکیشن کی بات کرتے ہیں دوسروں سے شیئر کرتے ہیں اپنے ایکسپیرینسز کو اس کے لیے ہمیں ایک وحیکل کی ضرورت تھی وہ ایک بہت نئی ایجاد انسان نے کی زبان کی تاکہ وہ دوسروں کو اپنے ایکسپیرینسز میں شیئر کروا سکے کہ میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے ناتک بنیاد اس موضوع پر مزید بات ہوگی لیکن ایک وقفے کے بعد